ہاں جی السلام علیکم ابھی عمران خان کو جناب اٹھالیس گھنٹے ہوئے ہیں جیل میں گئے تو شور شروع ہو گیا ہے کہ جناب مکھر مچھر بڑے ہیں دن کو کیڑے ہوتے ہیں رات کو مچھر ہوتے ہیں اور واش روم اپن ہے اور پانی تھنڈا نہیں ہے اور پنکھا نہیں ہے اور گرمی نہیں ہے یاد کر عمران جو آپ نے وہ سینچری حال میں امریکہ میں تقریر کی تھی اور ایسے مو تو پھیرہ تھا کہ میں وہاں جا کے ان کے ٹی وی اتارتا ہوں اور ان کے اب تمہیں ساری سہولتیں یاد آ گئی ہیں تمہیں تو مو سے ایک لفظ نہیں نکالنا چاہیے تھا کہ تم نے یہ ساری چیزیں اس وزیر اعظم کے کی ہیں جو تین دفعہ کا وزیر اعظم ٹھیک ہے جس نے ملک کی خدمت کی ہے تم نے کیا کی ہے تم نے تو عوارہ گھر دی اور یہ تہذیب کو رواج دی ہے نا تم نے تو کچھ نہیں کیا اور پہلے دن ہی آپ کو دو گھنٹے کی وکیل سے ملکات ہوئی ہے نواز شریف کو اٹک کے قلعے میں رکھا گیا ہے اور تم بول رہے ہو کہ مجھے سہولتیں دو تمہیں سہولتیں یہ یہ ملیں گی یہ والی یہ یہ دیکھ رہے سے کیا کہتے ہیں یہ ملیں گی سہولتیں دو کس چیز کی سہولتیں دو تمہیں تم آج وہ ٹی وی پہ بتا رہے تھے خاجہ آصف کا بیان کے وہ خاجہ آصف کے سردیوں میں جناب انہوں نے نہ کوئی کنبل دیا نہ کچھ دیا اور عمران خان کے حوالے سے اس نے کہا کہ یہ ذاتی حیثیت میں جو عمران کا کریکٹر ہے بڑا ہی گھٹیا ہے ایک ایک چیز کی نگرانی کرتا تھا کہ ان کو کوئی سہولت نہ مل جائے یہ اتنا گھٹیا کردار کا بندہ تھا اور اب آگے ہیں نا آپ کے سامنے ساری چیزیں تو آج وہ کہہ رہے ہیں اتا تارڑ نے بڑی زبردست پریس کانفرنس کی ہے اس نے کہا ہے کہ تم جیل گئے ہو یا سسرال گئے ہو کہ پہلے دن ہی کہہ رہا ہوں مجھے کرسی دو میز دو اور یہ دو تم دوبارہ وہ تقریر کرنا چاہتے ہو تمہیں تمہاری یہ خود وہ چیزیں ہیں جو تمہارے سامنے آئی ہیں جب زلفکار علی بھٹو وزیراعظم تھے نا تو انہوں نے ولی خان وغیرہ کو پکڑا اور آہ ولی خان وغیرہ لوگ باہر کا وکیل کرنا چاہ رہے تھے تو آہ بھٹو نے قانون بنا دیا کہ کوئی پاکستانی سیاستدان غیر ملکی وکیل نہیں کر سکتا یہ قانون بنا دیا تو جب بھٹو کو قید ہوا تو بھٹو نے کہا جی کہ میں نے وہ ڈیوڈ کو وکیل کرنا ہے جو برطانیہ کا ہے تو انہوں نے کہا سار جی قانون تھا تسی آپ بنایا ہے تسی تو نہیں کر سکتے تو عمران خان نے ہی قانون بنایا ہے نا کہ کہ ان کو جناب وہ پنکھے اتارو کہ یہ یاد کرو اپنی اس کی تقریریں لگائیں جی ٹی وی والے ٹی وی والے اس کی تقریریں لگائیں جو یہ جب یہ نواز شریف وغیرہ کو یہ برے بھلا کہتا تھا لگائیں تقریریں تو ہمیں افسوس یہ ہے کہ یہ یہ سارے ہی ایسے ہیں ابھی تو ایک الزام اس نے اور لگانا ہے جو ساروں کی اوپر لگاتا ہے ابھی تو جنسی تشدد کا بھی یہ الزام لگائے گا اس نے سب پہ لگائے ہیں نا شباز گل پہ وہ کون سا سواتی تھا آزم سواتی پہ یہ یہ ان ان امران کا پسندیدہ الزام ہے وہ شیخ رشید نے کہا دیا تھا اس کو کہ یار میرے سے سارا الزام لائیں امران خان ہے جنسی تشدد علیہ نہ لائیں تو یہ ایسے کرتا ہے اور وہ جو جیل کو اپنا سسرال کہتا ہے وہ بھی بھاگا ہو گئے یہ اس کے یہ لوگ ہیں سارے اب کدھر ہیں اس کے سارے اب تو ملاقات کے لیے بھی کوئی نہیں آرہا ابھی تو یہ حکومت نرمی دکھا رہی ہے بہت زیادہ نرمی دکھا رہی ہے اور آج پہلے دن ہی امران خان نے سپریم کورٹ میں کیس فائل کر دیا ہے کہ مجھے ایک کلاس دی جائے کس چیز کی تجھے ایک کلاس دی جائے تجھے یہ دیا جائے گا یہ ایک کلاس دی جائے ٹھیک ہے اور دوستو دوسرا یہ ہے کہ بس اب سمجھ لو کہ ایک دن رہ گیا ہے حکومت میں اور حکومت کے جناب سارا قصہ ختم ہو گیا ہے اب نکران حکومت کے جناب مزے ہوں گے جو نکران حکومت میں لوگ آ رہے ہیں وزیر آ رہے ہیں وہ لگتا ہے کہ کم از کم ایک سال تک رہیں گے غیر منتخب باڈی ساری آئے گی کیونکہ انہوں نے سسٹم یہ ایسا کر دیا ہے آج الیکشن کمیشن کا بھی جلاس تھا تو الیکشن کمیشن کا بھی جلاس تب بھی محصر ہو گا نا کہ جب اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو اسمبلیاں یہ نو طریق کو نو طریق کو اسمبلی رات کو بارہ بجے خود بخود ختم ہو جائے گی اسمبلی ٹھیک ہے تو یہ امران کا جو واویلہ ہے اب امران کو خود تھوڑا سا شرم کرنا چاہیے اور اس کو یہ جو مطالبے کہا رہا ہے اے کلاس کے اور بی کلاس کے یہ اس کو زیب نہیں دیتا اس کے اپنے بیان ٹی وی پہ چلائیں جی اس کے ٹھیک ہے اور باقی جناب علی آہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ کہ کیسے ہے یہاں پہ ابھی تو دھوپ نکلی ہوئی ہے ادھر پتہ نہیں لگتا امران خان کے یہ یو ٹرن لیتا ہے موسم آہ انہیں دھوپ نکلی ہو یہ گھر تک پہنچا گے دبارے شروع ٹھیک ہے اور کھانا بھی دیکھیں آپ ہمارا اور باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں ہاں جی دیکھیں پھر ثبوت سامنے آگے ہیں ویڈیو آڈیو لی کو یہ دیکھی آپ نے اچھا وہ ہے یہ سمسام بخاری صاحب ہے منسٹر ہے امران خان کے اور ترجمان بھی رہے ہیں پارٹی کے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ نو مئی سے پہلے تین دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ سوری اور یہ موراد سعید اور یہ سارے لوگ شامل تھے اگزیکٹیو کی میٹنگ اگزیکٹیو کی اور اس میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ سارا نشانہ آرمی کو بنانا ہے سارا نشانہ آرمی کو بنانا یہ یہ تیہ کیا گیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا جی کہ میں نے ان کی مخالفت کی اور میں نے کہا جی میں تو کارے میں ہوں تو میں تو آ نہیں سکتا کیونکہ ہر کوئی اب بیچ میں سے نکل رہا ہے نا پھر کہتا ہے جی وہ شفقت محمود نے بھی کہا کہ اس طرح پارٹی تباہ ہو جائے گی آپ یہ والا کوئی ایسی بات نہ کریں ٹھیک ہے تو کہتا جی ہم نے منع کیا تو وہ باز نہیں آئے اور انہوں نے یہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت آرمی پہ حملہ کیا یار اور کتنے ثبوت چاہیے آپ کو کتنے اور وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں بن رہے ہیں نا وعدہ معاف گواہ تو خدا کا خوف کرو اس کو فوجی ٹرائل میں لے کے جاؤ یہ حمد کی ہے دل وہ دلاور ہمائیوں نے ہمائیوں صاحب آپ تو ہمارے ہیرو ہیں چاہے آپ ریٹیر ہو جائیں چاہے آپ جدر مرضی جائیں یہ شور وویلہ کر رہے ہیں یہ آپ کی جو حمد اور جرت ہے اس کے یہ چھاؤں کو بھی نہیں پہنچ سکتے ٹھیک ہے تو یہ سارے معاف گواہ بن رہے ہیں سمسان بخاری نے بھی کہہ دیا ہے شفقت محمود کی بھی انہوں نے گواہی دے دی ہے اس لیے یہ ساری چیزیں پری پلینٹ تھیں عمران چاہ رہا تھا کہ فوج میں بغاوت پیدا کر کے وہ انقلاب لے آئے گا اور وہ طیب اردگان اور اس طرح کا جو نا وہ بننا چاہ رہا تھا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت نشے میں تھا جب اس کا نشہ اترا تو وہ جناب اٹک جیل میں تھا اس کو ہوئے ہوئے انہوں نے کہا یا رہے کی ہو گیا میں تھے اڑھ رہے ہوا دے بچے انہوں نے کہے تسی اڑھ نہیں سہو رہا ہے تسی او سوٹا لائے ہوئے ہاں سی جیدی وجہ تو انہوں لگ رہے ہاں سی ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے اس نے یہ حملے کیے ہیں یہ پاکستان کا دشمن پاکستان کی فوج کا دشمن اسلام کا دشمن اس کی سزا صرف ایک ہے کیا ہے یہ گھومتی چاہے نیازی کو پھندہ ڈلوائے اب یہ ہمارا نعرہ ہے اور آپ بھی اس کی اوپر تفسرہ کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ میں نے دو ویڈیو جوڑ کے آپ کے ساتھ یہ بات کی ہے امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی وعدہ معاف گواہ بہت بن رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ وعدہ معاف گواہ کو بھی آہ معاف نہیں کرنا چاہیے یہ یہ قانون غلط ہے کہ کوئی ہمراہی مجرم جو ہے نا وہ مان لے اور باقی اور جناب آہ یہ بچارہ پرویز علائی اس کی وہ اس کی حالت اب قابل رحم ہے کیونکہ اس کے ساتھ بیٹا بھی رہے اب ترابطہ نہیں کر رہا جیل سے باہر بھی نہیں آ رہا لکھ کے بھی دینے کو تیار ہے پریس کانفرنس بھی کرنے کو تیار ہے بس کئی دفعہ نہ کر دا گناہوں کی سزا ہو جاتی ہے نا وہ کہنے دیرے نا سنی دینا سنی دینا سنی نویں سڑھنا پہن دے کی محاور ہے بھلا سکی گیلی جو سکی لکڑی ہوتی یا نا سوکی اس کے ساتھ گیلی لکڑی کو بھی جلنا پڑتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے وہ جی یہ دیکھ رہے ہیں اب عبدالقدور صاحب کو اور انہوں نے یہ ہمارے لیے کھانا مگوایا ہے یہ دیکھیں روایتی کھانا ایسے قبیدہ کہتے ہیں قبیدہ اور یہ دیکھو پوری مچھلی میں انہوں ڈا رہے گا سمندر جی نا وار جائے جلدی جلدی کھانی پوری کی پوری مچھلی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہ کھانا ہے یہ عربی کھانا ہے سر یہ کون سے بس یہ عربی ہے عربی ہے عربی کھانا ہے جی کھانا کھا کے پھر آپ سے بات بھی کرتے ہیں